اسلام علیکم ناظرین تیز ایج نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین علماء و دانشور حضرات ہمیشہ دور اندیشی سے غور و فکر کرتے آئے ہیں اور خوم کی بھلائی کے لیے ہمیشہ خوم کو نصیحت کرتے آئے ہیں اسی لیے موجود حالات کو بھی نظر رکھتے ہوئے ہمارے اور آپ کے خابل احترام حضرت خواجہ زیاو الحسن جاگردار سجدہ نشین بارگاہ حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ نے عید الفتر کے مطالق بسوکلیان کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹی سی اپیل میں کیا کہا ہے یہ کرنا ہے کہ عید الفتر کا موقع ہے اور اس موقع پر کوئی بھی نیا کپڑا نہ پہنے اور کوئی دکانوں میں خریداری نہ کرے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اگر بڑے آلین مولوی مشایخ اگر بول رہے ہیں تو اس کی بات کو سن لینا اور مان لینا چاہیے پھر بھی ضرورت اگر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہیہ اور جہالت ہے اور رہی بات یہ کہ کیا نئے کپڑے پہننے سے ہی عید ہوتی ہے کیا نئے کپڑے پہننا ہی عید ہے ایسا نہیں ہے دراصل مومنوں کی عید اللہ اس کی رسول کی رضا میں ہے اللہ اس کی رسول راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں ہماری عید ہے یہ جو رمضان مبارک کے ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ دراصل اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے ہے کیونکہ اللہ خود اس کا بدلہ دینے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام روزوں کو رکھنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کر جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور اللہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے تو ہماری عید ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نئے کپڑ پہنے سے عید ہوتی ہے اچھا کھانے سے عید ہوتی ہے اچھا پہنے سے عید ہوتی ہے یہ ہماری ایسی عید نہیں ہے مومنوں کی عید اللہ اس کی رسول کی رضا اور خوش نوری میں ہے لہذا میں درخواست کرتا ہوں تمام حضرات سے کہ اس سال خصوصا کوئی کپڑا نہ خریدے اور کوئی جو ہے فضو خرچے نہ کریں جو ہر سال جس طریقے سے کیا جاتا تھا اس سال نہ کریں بلکل سادگی سے عید منائیں بلکہ اس سال زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ کرو کہ تاخراتوں میں جو شب خضر کے موقع ہیں ان موقعوں پر خصوصا جو ہیں اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ کا اللہ اس مبعباق بھی بدر کرے اور مومنوں مسلمان کو خوشحالی سے نوازیں السلام علیہ وسلم